السلام علیکم امید ہے آپ خیریت ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فلائی ایس جو برکس ہے اس کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیوانڈ آ رہی ہے لوگوں نے بہت پسند کی ہے تو اس کے جو مختلف پارٹس ہیں سٹیپ بسٹیپ ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے اگر آپ انٹرک کریدنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کے لیے یہ ویڈیو بہترین ہے اور اگر آپ پلانٹ دکھانا چاہتے ہیں تب بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے دیکھنا کافی ضروری ہے جو کہ بیسک سوالات ہیں ان کے جواب اس میں دیں گے ہم کافی ساری لوگ کمنٹ کرتے ہیں مختلف سوالات کرتے ہیں تو یہ ہے کہ کافی ساری انٹرنیٹ پر وہ بھی لوگوں نے مس گائیڈ کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے ہم آپ کو بیسک جو انفرمیشن ہے اور پروپر طریقے سے وہ دیں گے یہ والے جو برکس ہے یہ گولڈن سٹیل میل کا پلانٹ ہے سیمی آٹومیٹک یہ کنویئر بیلٹ ہے مکسر مشین اور پلانٹ ہے یہ مکسر مشین میں ایدھر سے مٹریل مکس ہوتا ہے مکس ہوکے تھرو کنویئر بیلٹ کے پلانٹ میں چلا جاتا ہے اور آگے سے یہ پروڈکشن ہوکے برکس بن کے باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ آگے سے لیبر یہاں سے اٹھانا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ مشین رکھ کریدنا چاہتے ہیں تو یہ سکرین پر نمبر چل رہا ہے گولڈن سٹیل میل کا تو آپ کانٹیک کر کے اس پلانٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں اور اگر آپ برکس کریدنا چاہتے ہیں تو یہ ویب سائٹ کا لنک آ رہا ہے جیو دو سٹوٹ ٹی وی ٹھیک ہے یہ پرووڈ وینڈر جن کی اچھی کوالٹی ہے وہ آپ کو مل جائیں گے اور آپ آن لائن بوکنگ کر سکتے ہیں برکس کی خریدنے کے لیے نیچے بھی ہم لنک دے دیں گے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کی تو یہ پلانٹ بیسک پلانٹ ہے یہ گولڈن سٹیل میل کا مادل ہے جی ایس ایم پندرہ مادل ہے جس کی پروڈکشن جو ہے وہ دس ہزار پروڈکشن ہے اس کی ایک شفٹ کی اس میں مکسر مشین ہے کنویر بیلٹ ہے اور مکمل پلانٹ ہے اور باقی جو اس میں مٹریل ہے وہ ریت ہے بجری ہے خاکہ فلائی ایش ہے اور سیمنٹ یہ پانچ بیسک مٹریل ہیں جو استعمال ہوتے ہیں اس پر ان کی جو ریسپی کی ریشو ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے کوئی بھی ایک ریسپی کی جو ریشو ہے وہ ہر شہر کے لیے نقصان کا بات ہے کیونکہ ہر شہر میں جو مٹریل کے ریٹس ہیں وہ مختلف ہیں جیسا کہ اسلامباد میں کرش جو ہے بجری سے بولتے ہیں اس کا ریٹ جو ہے وہ کام ہے اور اگر لاہور کی بات کریں تو کرش کا ریٹ بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے اور اگر کراچی کی بات کرتے ہیں وہاں پہ فلائی ایش بھی لو کاؤس میں سستی ہے اور جو کرش ہے وہ بھی سستی ہے تو یہی ریسپی جو ہے وہ ہر شہر کے حساب سے مختلف ریزائن کی جاتی ہے جو کہ پروپر جو پروفیشنل کمپنی ہے وہی آپ کو ڈیزائن کر کے دے گی ادر وائز آپ کو اس میں نقصان ہوگا دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ جو آپ کے پاس مشینری ہے اس کی پروڈکشن جو ہے میکسیمم ہونے چاہیے ادر وائز جو ہے اس پہ پروڈکشن جو ہے بہت زیادہ ڈیمارڈ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ورکنگ کیپیٹل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن اس آئیٹم میں سم ٹائم آپ کو مارجن کم رکھ کے بھی کام کرنا ہوتا ہے کیونکہ مارکیٹ آپ نے کیپچر کرنے ہیں ٹھ کام کرچی میں دوسرے شہروں میں جو ہے لوکل بلوک بھی چلتا ہے اور برکس بھی چلتی ہیں ٹھیک ہے اور تھرڈ آئیٹم جو ہے ابھی یہ فلائیش برکس ہے تو اگر آپ پرائز لو رکھیں گے تو ظاہر ہی بات ہے آپ مارکیٹ کیپچر کریں گے جو کسٹمر آپ کے پاس سے برکس لے گا تو وہ خود و خود دوبارہ سے آٹر دے گا اور اس کو دیکھ کے دس کسٹمر جو ہیں وہ اور بھی آپ کے بنیں گے تو یہ چیز ہے اور باقی جو پلانٹ کے حوالے سے اگر آپ مشینری لگانا چاہتے ہیں تو جو کم بز کم جو یہ پلانٹ ہے آپ جس کی پروڈکشن دس ہزار سے پندرہ ہزار پروڈکشن ہے وہ والا پلانٹ لگائیں باقی جو کچھ چیزیں ہیں مینول لوگ ہاتھ کی ڈائی کی بھی کومنٹ کرتے ہیں کہ ہاتھ سے بنا لیں یا مینول جو مشینری ہے وہ ٹوٹل نقصان ہے کیونکہ پاکستان کی جو ہماری عوام ہے وہ تب تک نہیں سمجھتی جب تک ان کو خود تو اس چیز میں نقصان نہ ہو کافی زیر ہمارے پاس لوگوں نے ویڈیو سنڈ کی ہیں جو مینول مشینری لوگوں نے لگائی تھی تو وہ ان کو نقصان ہوئے اور وہ ابھی بند پڑی ہوئی ہیں اور نہ آئی اس پہ یہ کوالٹی ہے کیونکہ اس کے اوپر جو فورس ہے وہ تقریباً دو سو ٹن سے لے کے تین سو ٹن تاک اس کے اوپر ہڈالک پریشر ہوتا ہے تب جا کے اور پھر وائیبریشن جو ہے وہ بہت ہیوی وائیبریشن چاہیے تب یہ جو برکس ہیں پروپر کوالٹی بنتی ہیں کہ ابھی یہ برکس جو نہیں بنی ہیں اس کے اوپر اگر کوئی ویٹ بھی آپ رکھ سکیں تو یہ برکس ٹوٹے گی نہیں ا جو مینول ہے اس میں آپ کی جو لیبر ہے وہ بھی بہت زیادہ انوال ہوتی ہے اور پروڈکشن جو ہے وہ بہت کام آتی ہے ہزار پمرہ سو ایک پروڈکشن ہے پھر تیسری جو مین چیز ہے آپ کے پاس سے وہ کسٹمر خرید دے گا بھی نہیں کیونکہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ سائی نہیں ہوتی اور جیسے کے پہلے جو مینول بلاک ہے وہ اسلامباد میں اور کراچی میں جتنے بھی ڈویلپرز ہیں سب نے لینا بند کر دیا بھی وہ موسٹلی یا اپنے پلانڈ لگا رہے ہیں اور یا یہ والی برک برکس خرید رہے ہیں کیونکہ ایک ٹائم تک ہی ہوتا ہے جو کہ مختلف لوگ اگر ان کو وہاں پہ مٹریل اویلیبل نہ ہو تو وہ خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ دیر نہیں چلتا تو یہ بیکی جو برکس ہیں برکس آپ دیکھ رہے ہیں کوالٹی کی برکس ہیں آپ اس کو اپنے گھر میں یوز کریں کوئی بھی آپ کا پروجیکٹ ہے وہاں پہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس پلانٹ کی انفرمیشن مزید جو ہے وہ آپ گولڈن سٹیٹ مل سے کانٹیکٹ نمبر آپ کو شیئر کیا گیا ہے آپ راب رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ